فیروز آباز علی کے شکو آباز جلال پور گاؤں میں ایک تین ورشیہ بالک کی شکروبار صبح تالاو میں ڈوبنے سے موت ہو گئی جانکاری ہوتے ہی پریوار میں کوہرام مچ گیا گرامیڑوں نے بالک کو تالاو سے نکالا اور اسپتال لے گئے امرجنسی میں تیناتر ڈاکٹر نے پرکشڑ کے بعد مرتگوشت کر دیا تین ورشیہ کارتک شکروبار کو کھیت کی طرف نکل گیا راستے میں تالاو کے پاس وے کھیل دی لگا اسی دوران اس کا پیر فسل گیا اور بالک تالاو میں ڈوب گیا ساتھی بچوں نے اس کی جانکاری پریجنوں کو دی بالک کے ڈوبنے کی جانکاری ہوتے ہی پریوار میں کوہرام مچ گیا آنن فانن میں گرامیڑوں نے بالک کو تالاو سے نکالا اور اپچار کو لے کر اسپتال آئے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرتگوشت کر دیا پریجنوں نے بتایا کہ کارتک اپنے پتا کی اکلوتی سنتان تھا پریجن شب کو لے کر گاؤں چلے گئے ایتھا ہے کیا محاملہ بچہ ہے جن کا نام کی کارتک پسر فنکل جلال پر عمر لگوہ چار ورس تھی وہ اپنے گاؤں کے تالاو میں ڈوب گئے تھے ان کو یہاں لائے گیا تو وہ مرتر بستہ میں تھے اور ان کو جو ہے شبوان کے دوبارہ ان کو گاؤں بھیجوا دیا اچھا کمان جی کیا گھٹنا ہوئی ہے ہم لوگ وہاں کھیت پہتے جے مطلب گاؤں کے بغل میں تالاو تھا تو یہ تالاو کنار راستہ تھا جہاں آر آدھا کھٹ رہے تو یہ بچہ تالاو میں گھرے گا کتنے سال کا تھا چھے کری چار سال کا کون ہے آپ کا یہ چھوٹا بھائی ہے کب کی گھٹنا ہے آج ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے مرتبو سکتی ہے پراتہ درپا نیوز کے لیے فیروز آباد سے مکیش گپتہ کی ریپورٹ